نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 21 اور 22 اکٹوبر 2026 کا کرنڈ افر لے کر آگئے ہیں کرنڈ افر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو بھارت کے اگلے مکھ نیا ادھیس کے روپ میں کس نے کس کا نام کی سفاریس کی گئی ہے تو آپ سب ہی نے آنسر سنجیو خنہ دیا تھا اور سنجیو خنہ ہی صحیح آنسر ہے یہ اکیہونوے نمبر کے بھارت کے چیف جسٹس آف انڈیا آگے چل کے بنیں گے تو آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے which medal did گرپیت پال سنگھ win at the ACO world chess championship in Greece تو گریس میں organize ہو رہی ACO وشو سترنج championship میں گرپیت پال سنگھ نے کون سا پدک جیتا ہے تو یہ انہوں نے gold medal جیتا ہے پہلا option ملکل صحیح جو گرپیت پال سنگھ ہے یہ chess سے related player ہے اس سے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ فیڈے ماسٹر فیڈے ماسٹر کا خطاب بھی ان کو پرابت ہے اور گریس میں جو organize ACO world chess championship ہے وہاں پر بھی انہوں نے gold medal جیتا ہے اب گریس کی بات کریں تو گریس جس کی capital Athens ہے پریسیڈنٹ یہاں کے کیٹرینا سیکلورو پولو ہے اور پرائیم منسٹر کریاکوس میتسا توکس ہے کرنسی یہاں کی یورو ہے اب sports related جو کرنڈیفرس بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا بی سی سی آئی کے former chief سوراف گانگلی کو ابھی ڈائریکٹر کرکٹ جے ایس ڈبلو اسپورٹس میں نیوکت کیا گیا ہے کچھ آڈوانی کے دوارہ سنگاپور اوپن کو بھی recently میں جیت لیا گیا انڈیا کی وومن ٹیم نے برانز میڈل ایشین table tennis championship میں جیتا ہے گلویر سنگھ کے دوارہ گولڈ میڈل 5000 میٹر ریس میں ورڈ ایتھلیٹکس continental tour میں جیتا گیا اور جیون نیدو چیچیان اور ویجے سندر پرسان تھا ان کے دوارہ ہونگزو اوپن 2024 میں منس ڈبل ٹائٹل میں میڈلز جیتے گئے اور ایسا کرنے والے یہ بھارت کی جوڑے ابھی بنے ہیں اور ابھی جو 45th chess olympiard ہوا تھا اس میں من اور وومن دونوں کی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور ایسا کرنے والے یہ ہسری میں ایک ساتھ کرنے والے یہ پہلی ٹائم ہوا ہے اگلا in which state was the Indian coast guard ساغر کوچ coastal security drill head in October 2024 تو اکٹوبر 2024 میں بھارتی تٹرکشک بلکہ ساغر کوچ تٹیے سرکشہ ابھیاس کس راجج میں آیوجت کیا گیا تو یہ راجج کے ساتھ ساتھ یونین territory میں بھی organize کرایا گیا Indian coast guard کا یہ ساغر کوچ ہے جس کو گجرات دمندو دادردگر حویلی میں بھی organize کرایا گیا ہے تو گجرات اور یونین territory دمندو یہ دونوں یہاں پر included ہے جہاں پر Indian coast guard نے سولہ سے لے سترہ اکٹوبر تک ساغر کوچ نام کی کو سیکیورٹی exercise کو organize کیا ہے اگلا کوشن اب defense related جو current defense بنے ہیں ان کو ڈیوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا Indian آرمی نے ابھی منگولیا کے منگولیا اولن بٹار میں organize ہوا 21st خان quest multinational military exercise ہے اس میں participate کیا ہے Indian Air Force ابھی ریسنٹلی میں آسٹریلیا میں جا کر انہوں نے پچ exercise جو پچ black exercise ہے اس میں participate کیا اور جنرل اوپیندر دیویدی یہ تیسوے نمبر کے چیف آرمی کے چیف بنے ہیں Indian Air Force کی پہلی multinational air exercise ترنگ شکتی 2024 organize ہوئی Indian Air Force جس exercise red flag 2024 میں USA Alaska میں organize کی ہے اور Alaska میں جا کے participate کیا ہے India اور Japan نے جائمیکس نام کی maritime exercise میں مل کے participate کیا انڈیا نیوی نے ریمپیک 2024 نام exercise امریکہ میں organize ہوئی اور وہاں پر بھارت کی نیوی نے participate کیا اگر آپ کو ebook purchase کرنا چاہتے ہیں تو description box میں link ہے وہاں سے ebook purchase کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے 2024 کے current affair کی ebook بھی provide کر آئی گئی ہے اگر آپ اس کو purchase کرنا چاہیں تو description box ضرور check کی جئے گا اگلا question who became the first Indian woman to score 50 international goal تو پچاس انترازت یہ goal کرنے والی پہلی بھارتی مہلہ کون بنی ہے تو یہ بنی ہے کون بالا دیوی بالا دیوی کو goal machine کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ انڈیا کی goal machine ہے اور انہوں نے پاکستان کے اگینس جب 2024 کا safe woman championship match ہو رہا تھا وہاں پر اپنے 50 international goal کرنے والی پہلی Indian woman یہ بن چکی ہے safe woman championship 7th edition چل رہا ہے نیپال کٹ مانڈو میں جو کہ یہاں پر یہاں پر اسی یہاں پر ہی انہوں نے پچاس goal پاکستان کے خلاف کھلتے ہو کیا اگلا which country introduced a new visa on arrival policy for Indians nationals allowing 14 days and 60 day ویزا option تو کس دیش نے بھارتی ناغرکوں کے لیے نئی visa on arrival نیتی شروع کی ہے جس میں 14 دن اور ساڑ دن کے visa کا وکلپ کی عنومتی دی گئی ہے تو ابھی یہ UAE نے بھارت کے جو ناغرک ہے ان کے لیے کیا ہے UAE نے ابھی اپنے جو visa میں کچھ بھارتیوں کے لیے چینج کیا جس سے کی بھارتیوں کا UAE میں جو آگمن ہے وہ اور آسان ہو سکے بھارت کے لیے اس نے چودہ دن کا جو extend ہو سکنے والا ویزا اور ساڑھ دن کا non extend ویزا کو جاری کرنے کی عنومتی دی ہے لیکن یہ ویزا already US UK اور European Union میں جو 14 اور 60 day ویزا آن آرائیول ہے یہ already بھارتی پاسپورٹ ہولڈرز کو پرابت ہے اب UAE میں بھی پرابت ہو گیا UAE کی بات کرے تو آبو دھا بھی اس کی 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 پرنسی ہے پریسیڈنٹ محمد بن زیاد النیان ہے پرائیم منسٹر محمد بن راشد المختوم ہے اگلا کوشن who recently won the W.R. چیس ماسٹر س ٹائٹل defeating میکسیم ویسیر لگریو ان فائنل تو حالی میں فائنل میں میکسیم ویچیر لگریو کو ہرا کر W.R. سترنج ماسٹرز کا کتاب کس نے جیتا ہے تو یہ جیتا ہے ارجن ایریگیسی کے دورہ دہان رکھے گا ارجن ایریگیسی یہ ہے ان کے دورہ فرانس کے میکسیم ویسیر لگریو کو ہرا کر رکھے گا بھارت کے گرینڈ ماسٹر ہے کون ارجن ایریگیسی اگلا کشن ویچ کنٹری is سیڈ ٹو سائن آ لیبر موبلیٹی پیکٹ وید انڈیا تو فیسیلیٹ فیسیلیٹ دا مومنٹ آف ورکر سین ڈ ڈی کون سا دیش شرمی کی آواز آہی کو سوویدھا جنگ بنانے اور کوسل کو مانتہ دینے کے لیے بھارت کے ساتھ شرم گتی سیلتہ سمجھوتے پر ہستاکشر کرنے کے لیے تیار ہے تو بھارت جرمنی کے ساتھ یہ سائن اپ کرے گا جس سے بھارت اور جرمنی کے بیچ میں جو سائن ہونے کے بعد جو ورکر ہیں ان کی مومنٹ ہے مرلہ ان کے پاس کوئی سکل نہیں ہے ان کو بھی مومنٹ اس ورکر جو پیکٹ ہوگا دونوں کے بیچ میں اس کے مادیم سے ہو پائے گی اس میں سکل ورکر اور نون سکل دونوں ورکر کو یہاں پر آسانی سے دونوں جگہ پر مل سکتی ہے جرمن انڈیسٹی جہاں پر لیبر کی جو اسکل پروفیشنل کی ضرورت ہے اس سے بھارت کے جو اسکل پروفیشنل ہیں ان کو یہاں پر آسانی ملے گی اپنے آپ کو ایمپلوی ایمپلویمنٹ کی پوری کنڈیشن میں لانے کے لیے جرمنی برلن اس کی کیپٹل ہے اول اسکورٹ جہاں کے چانسلر ہے پریسیڈنٹ فرینک والٹ اسٹی میر ہے اگلا کشن ایمپلوی ایمپلوی سی ایمپلوی 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 ایکنو لائف ایکنو کے نئے جیون بیمہ پربھاگ ایکو لائف کو لائف کے سی ایمپلوی روپ میں نیوکت کیا گیا تو یہ نیوکت کیا گیا ہے اس کو سندیپ گوینکا کو تو سندیپ گوینکا اب ایکنو جو لائف انسورنس ریلیٹڈ ایک کمپنی ہے اس کے یہ سی او نیوکت ہوئے ہے دھیان رکھے گا ان کا نام ان کا نام سندیپ گوینکا ہے سندیپ گوینکا کی بات کرے تو انہیں بہت زیادہ لمبا ایکسپیرینس ہے لائف انسورنس کی فیلڈ میں اگلا ہو بکیم دا فورت انڈین کرکیٹر ٹو اسکور نائن تھاؤزن ٹیسٹ رن تو نو ہزار ٹیسٹ رن بنانے والے چوتھے بھارتیہ کرکیٹر کون بن گئے ہیں تو بھارتیہ کرکیٹر ویرات کولی بن گئے ہیں ان سے پہلے سچن تندل کر راہول درویڈ اور سنیل گاوسکر کے دوارہ نو ہزار سے زیادہ رن بنائے جا چکے ہیں ویرات کولی اب چوتھے ایسے بھارتیہ بن چکے ہیں جنہوں نے نو ہزار سے زیادہ رن بنائے لیا ہے اگلا کشن which institution is set to launch a global research center in دبائی in early 2025 تو کونسا سنسطان 2025 کی شروعات میں دبائی میں ایک ویسوک انسندھان کے اندر شروع کرنے کی تیاری کے لیے تیار ہے تو آئی ٹی مدراز اس تیاری کے لیے شروع کرنے کی تیاری کے لیے راضی ہے تو آئی ٹی مدراز جو کی international research center دبائی میں 2025 میں launch کرنے والا ہے اس کے بعد ہم سے جو advanced field ہے جیسے کہ artificial intelligence data science robotics اور sustainable energy اس کے field میں فوکس ہو کر کام کیا جائے گا اور یہ جو center ہوگا یہ آئی آئی ٹی ایم global دبائی center کے نام سے جانا جائے گا اگلا on which date will world statistic day 2024 be celebrated تو ویشو سانکی کی دیوست 2024 کس تاریخ کو منایا جائے گا تو یہ یہ جو ویشو سانکی کی دیوست ہے یہ 20 اکٹوبر کو منایا جائے گا تو 20 اکٹوبر آنسر صحیح 20 اکٹوبر کو ہم world statistical day observe اور یہ دنیا میں جو statistics ہیں data کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ان کی importance کو بتانے کے لیے observe کیا جاتا ہے اب last day کے current affairs کو revise کریں تو last day میں پہلا کوشن تھا justice سنجیو خنہ ان کے نام کو اگلے Chief Justice of India کے روپ میں recommend کیا گیا ہے سورا گانگلی یہ director JSW Sports کے appoint پوائنٹ ہوئے ہے ہائدراباد میں انڈو ترکیے friendship association launch کیا گیا international energy agency نے world energy outlook 2024 report کو جاری کیا ہے اور اکھل سیورن انہوں نے 50 میٹر rifle 3 position event میں ISS world ISS world cup میں final میڈل جیتا منی پور میں میرا ہو چونگ با festival کو observe کیا گیا کارا کورم wildlife century یہ لدھاک میں available ہے وی recently میں چرچاؤ میں رہی تھی اگلا question نیتی آیوگ نیتی آیوگ نے international mythanal seminar اور expo کو organize کیا ہے پیٹرا نام کا ایک archaeological city discover کیا گیا جورڈن میں آج کے quiz کی بات کریں تو آج کا quiz ہے in which state was the Indian Coast Guard Sagar Kavash 2024 Coastal Security Deal Organize Where To October 2014 میں Bھارتی تٹرکش بل کا ساغر قوش تتری سرکش ابھیاز کس راج میں آئے اجت کیا گیا کمنٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد